السلام علیکم ناظرین ہندوستان میں ایک فلم بنی تھی میرا نام جوکر اور اس کے مرکزی جو کردار تھے یا روح ایروانج جو اس کے تھے وہ راج کپور صاحب تھے اور میرا خیال ہے انہوں نے پروڈیوس بھی کیا یا کوئی ڈائریکشن بھی انہوں نے دی انہوں نے خود دی اور وہ مرکزی کردار بھی ان کا خود تھا اور وہ ایک جوکر کا کردار تھا انفیکٹ وہ ایسا نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اس میں جوکر بنے ہوئے تھے وہ ایک فنکار کی زندگی پر مبنی مووی جو ہے یہ کہہی آ سکتی ہے کہ ایک فنکار جب ہے جو ہے وہ آتا کیسے ہے ایک فیلڈ میں یا فلمی دنیا میں یا شو بیس کے دنیا میں کیا کیا اسے تکلیفیں ہوتی ہیں یا اس کو پیار کیا جاتا ہے پھر وہ اپنے عروج پر جب جاتا ہے تو لوگ کس طرح اس کے ارگرد ہوتے ہیں اور جب اس پر برا وقت آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دنیا کرویا کیا ہوتا ہے یا کس طرح سے لوگ اس سے خلوط سے ملتے ہیں پیان کرتے ہیں پھر کس طرح اس کو دھوکہ دیتے ہیں کس طرح لوگ قریب آنے کے لیے جدو جوت کرتے ہیں پھر اس سے دور کیسے جو ہے نہ ہوتے ہیں ان تمام پیلوں کو اس فلم میں جو ہے یہ جاگر کیا گیا ہے اور نہائیت ہی خوبصورت فلم ہے اور میں سجسٹ کروں گا کہ راج قبول کی یہ فلم جو ہے یہ آپ ضرور دیکھیں میرا نام جو کر اور اس میں جو ہے بہت سارے گانے جو ہیں اور گانا مقبول ہوا ایک گانا جو ہے اس کا جو ہے میں آج آپ کے سامنے جو ہے نوے پیش کروں گا اور یہ گانا مکیش نے گایا ہے جانے کہاں گے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بر تم کو نہ بھول پائیں گے جانے کہاں گے وہ دن میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے مجھ کو رولا رولا دیا جاتی ہوئی بہار نے جانے کہاں گے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچائیں گے اپنی نظر میں آج کل دن بھی اندیری رات ہے سایا ہی اپنے ساتھ تھا سایا ہی اپنے ساتھ ہے جانے کہاں گے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بر تم کو نہ بھول پائیں گے جانے کہاں گے وہ دن موسیقی